ایو زاد جس نے عصمانوں کو بلند کیا یا من ربح السامع بقدرته ایو رب جس نے زمین کا فرش بشای ودخل ارض بمشیت ایو یا اللہ الفاظ موک گئن میرے معنی وخلق الخلائق بارادتی ایو رب جس سائق مخلوق قلوق کو پیدا کیا اپنی قدرت کے ساتھ وستوال العرش کما یلیک بجلالی پرشوں پہ استعوا کیا جیسے تیری شان ہے اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ اے زمین کو بچھانے والے اللہ اے سورج کو نکالنے والے اللہ اے اندھیروں کو لانے والے اللہ اے اجالوں کو لانے والے اللہ اے ہواوں کو چلانے والے اللہ اے سمندر میں موتی کو پیدا کرنے والے اللہ اے حرن کے نافے میں مشکل کرنے والے اللہ میرے شعال میں آج اتنے بندے کبھی تیرے در پہ کٹھے نہیں ہوئے ہوں گے آج کروڑوں کا مجمع آج کروڑوں مائیں کروڑوں بڑے بڑیا جوان مرد ہوتے بچے بچیا سب تیری رات تیرے دربار میں فقیر بن کر آئے بٹے ہیں ساری دنیا کے بادشاہ فقیر وقیروں کو دیکھ کے غصے میں آتے ہیں تو وہ فقیر ہے تو وہ بادشاہ ہے کہ جتنے فقیر کٹھے ہوتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تجھ سے زد کر کے مانگتے ہیں تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے یا اللہ آج ہم تجھے اپنا دکھڑا سنن نہیں چاہتے ہمارا سب سے بڑا دکھڑا یہ نہیں ہے کہ کرونا ہے ہمارا دکھڑا یہ ہے کہ آج تیرا بہت اللہ بیران ہے اے داڑے ہو میرے یا رب میں اکھیاں نالوے کے میری ہارے میری داڑ داڑے ہو میرے مولو اے اپنی آکھنا نالوے کے میرے مولو کرونا نال دم مری جاونا ہے نا ہمارا شہادت مل جاوے مطیرہ گھر میں آباد مطیرہ محبوب جی دربارت سلام پڑھڑو والا کوئی حکمت نہیں اے میرے مولو کی کیا ہو گیا اے میرے مولو کی کیا ہو گیا یا اللہ یا اللہ کبھی ایک تاریخ میں شاہدی کوئی ایسے دنائے ہو کہ تیرے گھر کا تو واف کرنے والا کوئی نہ ہو یہ کہ اب تو ناراض ہو گیا نا یا اللہ ہم تجھے منہ دے ہم زیرے گھر تیرے قدموں میں پڑھتے ہیں انہا ساجد یسندو فی قدمی الرحمن تیرے حبیب کا فرمان ہے ساجد اللہ کے یا اللہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے یا اللہ تو ہر قسم کی شکل سے پاک ہے ایمان لائے جیسے تو اپنی ذات و صفاتوں ہیں تیرے گھر میں رہا ہے میرے بھولا کبالوں میں تو کہی ہمارے پہ نہیں جا سکتے تیرے محبوب کی در پہ ایسی رون کو پتی تھی میں جب بھی جاتا تھا میں کہتا تھا یا رسول اللہ تیرہم صدیق میرسی دیر عباد حمد مصبت دیر عباد حمد مصبت دیر عباد حسن حسین دیر عباد علی فتو ہم نے رب کیوں گے یہ بڑا کرونا آگیا یا اللہ یا اللہ تم اتنا ناراض ہوگے یا اللہ اس وقت میں یہ یقین ہے کروڑوں کروڑوں ایمان والے اور یا اللہ مسلم نون مسلم بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے اور ساری رو رہے ہوں گے میرے یا اللہ ساری رو رہے ہوں گے یا اللہ اور تجھے رونا پسند ہی بہت ہے یا اللہ جیسے وہ کپڑا بیچنے والا تھانوں کے تھان کھول کے رکھتا ہے اے پسند کرو اے پسند کرو اے پسند کرو یا اللہ یہ پندرہ بیس کروڑ دو آنکھیں ہوں تو چالیس کروڑ آنکھیں من جاتے ہیں کوئی آنسو ٹپ کا ہوا پسند کر لینا ہے آج ہم نے اٹھنا نہیں ہے تو بھی منع کے اٹھنا ہے کبھی یہ حقیقت منتظار ندرہ لباس بجا کیا زور سجدے طرف رہے میری جمینے نیاز میں بے شک ہم گناہ گا رہے تو نے بلایا ہم نہ آئے تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے رکا ہم نہ رکے تیری ہر حد کو توڑا تیری شریعت کو توڑا تیرے قرآن کا مزاق اڑایا ہم فرقوں میں بٹکے تیرے ممبر آگ برسانے تیرے حبیب کے ممبر سے تو پھول پھول مہکنے تھے وہاں سے آگ کے انگارے لوگ اگلنے لگے پر آئے ہنڈ آئے بیٹھیں یا اللہ یہ میرے دیس کا میرے علاقے کا رواج ہے دس بارہ آدمی کسی ناراض کے دروازے پر بیٹھ جائے کہتاں میاں آئے بیٹھیں آئے ہنڈ میاں تو معافی دے دے یا اللہ یا اللہ میں بچپن سے دیکھ سا ہمارے ڈیروں پہ لوگ ہتے تھے یا اللہ آج کروڑوں انسام تیرے ڈیرے پر آئے بٹھے یا اللہ میرے مولا ایک چھوٹی سے جراسیم کے ساتھ جو نظر بھی لیا تھا یا اللہ جنہیں غرور تھا اپنی سائنس کا جنہیں غرور تھا اپنی ٹکنالوجی کا تو انہیں سب کے گھٹنے ٹکوا دیے پر میرے مولا بندے اور رب کا مقابلہ ہی کہا ہے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں اوہ 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 بے ہوشوں کے گرے تھے اور مدینی کی فضاؤں میں آپ کی آہو بکا کی سرگوشیاں آجمی میں وجود ہیں اور وہ عرفات میں آپ نے پانچ گھنٹے دعا کی تھی امت کے لیے یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرے نبیروں نے میٹ گیا تھا صاحبہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں کام میرے امتی کا ہاتھ کٹا تھا کس سائے درد سناتے ہیں ساز خاموش فریاد سے معمور ہے ہم کس سائے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم میرے مالک ویسے ہی دو تین سو سال سے امت مصطفیٰ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ برباد تھی یا اللہ خستہ حال تھی عزتیں پامال تھی یا اللہ اوپر سے تیری طرف سے یہ ایک حالہ یا اللہ ہمارے پاس تو علاج بھی کھوٹی نہیں یا اللہ مالدار ملک کو گھوٹ تو یہ کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ہمارے تو ہسپتال بھی میرے مولا برباد ہے یا اللہ ہمارے ڈاکٹر کیا امریکہ کے ڈاکٹر بھی انٹرینڈ ہے انہوں میں نہیں پتا اب کیا کر رہا ہے تم بیچارے ہمارے ڈاکٹر کیا کر رہی ہیں ہمارے پرانے پرانے ہسپتال بھی تھوڑے سے آجا یا اللہ آجا تو آنے جانے سے پاک ہے یا اللہ مجھے پتا ہے لیکن تو کہتا ہے جا ربکا والملک صفان صفا میں پاغل ہو کے تجھے بھولت میں نے کفر کے فتوے بیچے لیا ہے میں پھر بھی کہوں گا آجا آجا میرے آجا میرے اللہ آجا میرے اللہ آجا میرے اللہ آجا اپنے حبیب کی امت پر بھی رحم فرما تمام اہل مذاہب پر رحم فرما جتنے دھرم والے ہیں تیرے بندے ہیں یا اللہ ہمارے انسان انسانی بھائی ہیں وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں انسان تو ہیں آدم کی اولاد جو تُو نے فیصلے کر لے آگے کر لے یا اس آفت کو ہٹ بٹا دے اس آفت کو بٹا دے ہمارے تو پاس تو نہ دوائیاں ہیں نہ ہسپتہ آلے نہ نوکٹر ہیں نہ سڑکے ہیں ہمارا ستر فیصہ طبقہ تو گاؤں میں رہتا ہے اور پھر مولا پتہ ہی کچھ نہیں ہے ہمارے مولے میرے مولا تجھے تیرے محبوب کی ان آنہوں کا واسطہ جن کو سن کے عرش بھی کہاں پڑتا تھا تیرے محبوب کی اس پکار کا واسطہ جس کو سن کر آسمان کے فرشتے بھی روتے تھے ان آنسوں کو واسطہ جن کو پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بیٹا تھا یا میرے حبیب کے آنسوں پوچھ کے آئے وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں امت کے لیے یا اللہ آج میں ایک ادنہ مسلمان میں مسلمان ہوں میں تیرے محبوب کا امت ہوں میرے اور کوئی تعرف نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے میں صرف امت محمد کا ادنہ فرد میں لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ میں امت ہوں مجھے تو سے پیار ہے تیرے نبی سے پیار ہے تیرے نبی کے گھرانے سے پیار ہے مہاد المومنین میری ماں ہیں ان کی بیٹیاں میری ماں ہیں حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھڑڑک ہیں تیرے نبی کی آنکھوں کے تاریت ان کے نوازوں سے اہلِ بیت سے مجھے میں ان کا مراسی ہوں میرا پاس کچھ نہیں ہے کچھ ہوں نہیں ہے بس میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کہ آواز لگے تیرے محبوب کے گھرانے سے آواز آئے تاریخ جمیل تھڑا میرا سی آجاوے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میرے مولا میں امتی ہوں میں نے حسن چالیس سال سے میں یہ پیغام سنا رہا ہوں میں امتی ہوں ہم امتی ہیں ہماری اور کوئی پہچان نہیں ہم امتی ہے اوہ اللہ کے واسطے مان جاؤ اوہ میرے بھائیو اللہ کے واسطے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو اختلاف کرو جگڑے نہ کرو اختلاف کرو نفرت نہ کرو اختلاف کرو قتل و غارت کے بازار کرو اختلاف کرو ممر میں ویڑھ کے گالیاں تو نہ بکو کیا کر رہے ہیں یا اللہ اے ہمارے اللہ میں تمام ممالک اسلام کی لئے تمام غیر مسلم ممالک کے وفراد کے لئے امریکہ شمالی والے جنوبی والے کریبین کنٹریز والے سینڈرل امریکہ والے دائیں بائے جزیروں میں رہنے والے یورپ کے والے یورپ کے جزیروں میں رہنے والے یا اللہ ایشیا میں رہنے والے ایشیا کے جزیروں میں رہنے والے یا اللہ افریقہ اور افریقہ کے جزیروں والے یا اللہ اسٹریلیا اسٹریلیا کے جزیروں والے سمندر میں رہنے والے کشتوں میں رہنے والے گدوں پر چلنے والے کاروان میں زندگی گزارنے والے یا اللہ جنگلوں میں رہنے والے ہر پیشے والے ہر زبان والے کے لیے میں تیری بارگاہ حزت میں آفیت مانگتا ہوں سلامتی مانگتا ہوں اور اپنے دیس کی پہلے مانگتا ہوں کہ میرے نبی نے جب مکہ چھوڑا تھا تو کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتے یہ دیس مجھے پیارا ہے میرے بھولو میری ماں ایسی مٹی میں دفن ہے میرا باپ میرے دادا میرا پڑ دادا میری بیس نفلے پچاس یا دفن مجھے اس کی مٹی سے پیار ہے بھجی اس کو تباہ کرنے والے یا اللہ اچھی نہیں لگتا میں ان کے لیے دعا کرتا کہ اپنے لالت سے توبہ اپنی حرام خوری سے توبہ کرنے یا اللہ تو نے ہمیں کچھا حکمران دیا ہے نیک صیرت ہے دیانتہ ہے میند تھی اس کی مدد فرماؤں اس کی مدد فرماؤں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی حفاظت فرماؤں اس کو اچھے خیخہ مشیر عطا فرماؤں یا اللہ میں تجھے گواہ بنا میں نے کبھی حکومتوں سے کبھی ایک پیسہ نہیں لی میں نے اپنے دین کو نہیں بیچھا میرے بھول یا اللہ میں اپنے کوئی یقین میرے اندر تکبر نہ جائے بس ایسی ہی کہہ رہو یا اللہ یا اللہ کیس کے علاوہ میں کوئی روادار نہیں ہو لیکن تُو نے ہمیں ایک دیندار محنت والا حکمران دیا ہے عمران خان کی شکل اس کی حفاظت ہمارے فوجوں کی حفاظت فرماؤں تُو نے ہمیں اچھا جرنیل دیا ہے باجوا اس کی حفاظت فرماؤں ہمارے یہ نفوز کا چیف تُو نے بہت عالی دیا ہے نیول چیف بہت عالی دیا ہے ہمارے یا اللہ ہم پولیس کو یہ ساری عوام گالیاں تو نکالتے ہیں یا اللہ مجھے دن پر اہم آتا ہے تھوڑی تھوڑی دن خان پر سارا دن ڈیوٹیاں دیتے ہیں گالیاں بھی سنتے ہیں دکے بھی کھاتے ہیں اللہ تمام تم قاتب امت میرے دیس کے کو چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے اے آروائی والوں کو جزای خیر عطا فرما یا اللہ اس کے علاوہ میں ان سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں کہ میں ان کا شکر گزار ہوں میں ان سے ایک پائی کا روادار نہیں ہوں انہوں نے میرا پیغام اپنی سکرین سے دنیا تک کسی کہا سمت کہ تو فیل میری بھی بخشش کرتے ہیں میرے گھر باہر اہلی حال کی بخشش کرتے ہیں کامت کے دن سے مجھے یہ نہ کہنا دوسرے آکاری کے لیے گر ساتھا نفع ہو جائے ہیں جاویے تک کی دے جاویے سناویے تک کہ انہوں سناویے میرے مولا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ جتنے میرے بین بھائی بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں جو مجھ سے بڑے ہیں میرے والدین کی طرح ہیں جہاں جہاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی ہماری اجتماعی دعا ہے ہمیں اس وائرس سے نجات اتا فرمائے اپنے قدرس سے نجات اتا فرمائے یا اللہ اس کو ہٹا دے امر کن کے ساتھ کن اور فیہ کون کر دے کن اور فیہ کون کر دے یا اللہ اتنے آسو بہیں ہیں کروڑوں انسانوں کے کوئی کترہ تجھے اچھا لگا نہ ہی اچھا لگا ہو تو بھی ہمارا یہ یا اللہ دکھاوے کا رونا ہی قبول فرما کے اس کرونا سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دے دے برے صغیر کو نجات دے دے وسط ایشیا کو نجات دے دے امریکہ افریقہ یورپ آسٹریلیا کو نجات دے دے یا اللہ ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے روح ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے یا اللہ جیسے تُو نے ایک ہوا سے جراسیم کو پھیلایا رات و رات ایک ہوا چلا اور اس جراسیم کا نشان امٹا دے اور یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بین بھائیوں نے دوستوں نے عزیزوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جتنے بھی خواہشات ہیں ان کو اپنے 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 کرم سے پورا فرما ہمارے دیس کی حفاظت فرما ہمارے حکومت کی حفاظت فرما ہماری فوجوں کی پولیس کی حفاظت فرما ہمارے یا اللہ سرکاری محکمہ جات کی حفاظت فرما ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما ہمارے تاجروں ذمہ داروں کی حفاظت فرما ہمارے میڈیا کی بھی حفاظت فرما ان کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنا یا ہمارے بادامی کو بھی جزائے خیر عطا فرما جو ذریعہ بنا ہے اس کا آئے آروائی والوں کو بھی جزائے خیر اور یہاں جو عمل آیا ہے جو واسطہ بنے ہیں میں سب کا نام تو نہیں جانتا لیکن یہ میرے گھر میں میرے مئمان بیٹھ ہیں ان کو بھی ذنوی اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا اور کل قیامت کے دن ہم سب اپنے حبیب کے حوض کوسر کا جام نصیب فرما آمین اور یا اللہ جتنے ہمارے مریض ہو چکے ہیں ان کو صحت دے دے ان کو صحت دے دے اور اس کو مزید بڑھنے سے بچا لے بڑھنے سے بچا لے اور جو باقی مریض ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ نصیب فرما جو تیرے پاس پہنچ گئے ان کو جنت نصیب فما جو ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما وصل اللہ تعالی لنبی القریم وصل اللہ تعالی لنبی القریم تقبل مننا بجا حبیب القریم وصل اللہ تعالی لنبی القریم آمین